اسلام علیکم یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو جی ٹی اے فنکشنلٹی دکھانے جا رہا ہوں اور جس کے اندر ہمارا پلیئر جو ہے وہ کار کے اندر انٹر ہو سکے اور پھر کار کو لیو کر سکے ایک سٹ ہو سکے اور پھر اپنے جو باقی ٹاسکس ہیں وہ پورے کر سکے کار جو ہے وہ بھی ہم نے بنا لی اس کے اندر کچھ چیزیں میں نے یہ ایڈ کی ہیں نمبر پلیٹ وغیرہ اور فلیگ وغیرہ اس پہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ان پہ ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو اس کے بعد یہ بھی بنایا ہے ہیڈ کوارٹر اور اس کا نام رکھا ہے ریڈ زیرو تو یہاں پہ فرورڈ نے یہاں پہ پہنچنا ہے اور یہاں بھی کچھ میں نے ہیلی کپٹرز وغیرہ اور تھوڑا سا اس کو موٹیفائی کیا ہے اور یہ ہماری میٹنگ اچھے ہو رہا ہے اور یہاں پہ فرورڈ آئے گا اور یہاں ہمارے کمانڈوز ہوں گے اور اس کو انسٹریکشنز ملیں گی یہاں سے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ سٹوری زہن میں جو بنتی جا رہی ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور کیونکہ پہلے سے میں نے کوئی سٹوری سوچی نہیں ہوئی تو اینی ہاؤ اب آ جاتے ہیں مین جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس ویڈیو کا اس کی طرف اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفل ہوگی اور آپ کے کافی کیوریز جو ہیں وہ اس کے اندر سال ہوں گی تو سب سے پہلے لاجکس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سٹیپس جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں اور ہر چیز کو آپ یعنی اتمنان سے سنیں بے شک ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ ڈیٹیئر میں جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی آپ سے کوئی چیز چھوٹے سے بھی میس کر دیں گے تو پرابلم ہوگا تو سب سے پہلے کار ہے ہمارے پاس اور یہ ہے جی فرویڈ اگر ہم ابھی اس کو رن کریں گیم کو دونوں ہم نے بنا لیے ہیں پلیئرز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کار بھی موو کر رہی ہے اور یہ پلیئر بھی موو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرنا کہا چاہ رہے ہیں کہ کار کے اندر جب پلیئر بیٹھے تو تب کار کو موو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کار کو پک کرتے ہیں اور یہ جو سٹینڈرڈ ایسٹ کی کار ہے اس کی کنٹرولرز کو ڈسیبل کر دیتے ہیں کار کنٹرولر کار یوزر کنٹرولر ٹھیک ہے ان کو ڈسیبل کرنے کے بعد ایک اور کام ہمارا یہ ہے کہ جب ہم رن کرتے ہیں گیم تو کیمرہ جو ہے وہ پلیئر کے ساتھ اٹیچ ہے تھرڈ پرسن کیمرہ تو جب پلیئر کار کے اندر پیٹھ جائے گا تو پھر کیمرہ جو ہے وہ دوسرا کیمرہ آن ہو جائے جو کہ کار کے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ایک نیا کیمرہ کریئٹ کرتے ہیں کیمرہ اور اس کیمرہ کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کار کیم اپنی آسانی کے لیے اور اس کیمرے کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم کار میں بیٹھیں تو ہمارا ویو جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تو اس کو ہم ایسے اڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں بھی مناسب سمجھیں اس کو اڈجسٹ کریں اور پھر کرنے کے بعد اس کو ہم ڈسیبل کر دیں گے کار کیم کو ڈسیبل اس وجہ سے کیا ہے کہ دو کیمرے ہیں ہمارے سین میں تو یہ ایک پہلے یہ والا کیمرہ رن ہوگا جب یہاں پہ ہم کار کے اندر بیٹھیں گے تو یہ والا کیمرہ جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ دو کیوبز ہم بناتے ہیں ٹرگرز ٹھیک ہے تو ایک انٹر کے لیے ایک 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 سٹ کے لیے کار کے اندر تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کریئیٹ ٹری ڈی آبجیکٹ کیوب ایک بنا لیتے ہیں اور کیوب کو یہاں پہ رکھتے ہیں کہ جس ایریا کے اندر ہمارا پلیئر جائے گا اور ٹرگر ہوگا اور کار کے اندر داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو کیوب کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے ٹرگر اور اس کا نام رکھتے ہیں کیوب کا انٹر ٹرگر ٹھیک ہوگا میں آپ کو ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین اس لیے کار رہا ہوں کہ ہمارے ویور ہیں لف رائیڈر اسد تو وہ جو ہیں ان کے مشہوروں پہ میں چال رہا ہوں اور وہ ان کے بڑی ضبردست مشہور ہیں اور انہی کے کہنے پہ یہ میں نے کورس بھی شروع کیا ہے تو میں ان کا تینک فل بھی ہوں کہ اس طرح کی سیڈیشنز وغیرہ دیا کریں تاگہ میں امپروومنٹ لاؤں اپنے اپنی ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے تو ایکزٹ ٹرگر یہ ہم نے کوٹ ٹرگر بنا لیا دوسری سائٹ پہ ایک نیا باکس بنایا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا اس کا نام سیو نہیں ہوا ایکزٹ ٹرگر ٹھیک ہے تو اب یہ دو ٹرگر آگے ہمارے پاس ایکزٹ ٹرگر جو ہے اس کو بھی ہم اس ٹرگر کریں گے یہ آلریڈی ہے لیکن اس کو ہم ڈیسیبل گر دیں گے تاکہ جب ہماری کیمٹ رن ہوگی تو یہ ڈیسیبل ہونا چاہیے اچھا ڈیسیبل کرنے سے پہلے ہم ان دونوں ٹرگر کے میش جو ہے وہ ڈیسیبل گرتے تھے تاکہ یہ نظر نہ آئیں فیزیبل نہ ہو ٹھیک ہے وقت کے بعد ایکزٹ ٹرگر کو ڈیسیبل گر دیتے ہیں جب کار کے اندر بیٹھے گا پلیئر پھر یہ نیبل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انٹر اور ایکزٹ ٹرگرز کو یہاں سے اٹیج کرنا ہے کار کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہماری کار جو ہے وہ موو ہوگی تو یہ ٹرگرز بھی موو ہونے چاہیے اور تاکہ ہم ایکزٹ اور انٹر جو ہیں وہ اپلائے ہو سکے کار کے اوپر ٹھیک ہے اس لیے وہ بھی ہم نے اٹیج کرتی ہے تو ایک ایک سٹیپ کو نوڈ کرنے کو اور سی ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیسیبل کیا کیمرہ کو بھی اس کو بھی انیشیلی اور کار کے کنٹرولرز کو بھی ٹھیک ہوگا اب ہم اپنی سکرپٹنگ کرنے جانے ہیں تو سکرپٹ ہم یہاں پہ ایک نئی فائل بناتے ہیں جاوہ سکرپٹ کیونکہ جاوہ سکرپٹ میں یہ فنکشنیلٹی اچیو کرنا آسان ہے ابھی جو میرے دماغ میں آرہا ہے تو آپ جو ہیں اسی کو اپلائے کر سکتے ہیں سی چارپ میں بھی لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا مزہ لیتے ہیں جاوہ سکرپٹ کا انٹر ٹرگر اور ایک دوسری سکرپٹ بنا لیجئے اس کا نام رکھتے ہیں ایک زٹ ٹرگر ٹھیک ہوگا تو اب ہم اپنے مونو ڈیویلپ پہ اس کو اوپن کر لیں گے نیو ورین جو آ رہے ہے یونٹی کا اس کے اندر یہ جاوہ سکرپٹ کی فائل آپ نہیں منا سکتے تو اس کے لیے پھر آپ بیک اینڈ پہ جا کے فلڈر کے اندر فائل بنا لیں اور اپنے کسٹم ٹیکسٹ ایڈیٹر بریکٹس یا سبلائم ٹیکسٹ اس پہ پھر آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جاوہ سکرپٹ کی یہ جو ڈیفارڈ کوڈ ہے اس کو ہم ڈیلیج کر دیتے ہیں اور اس میں یونٹی کی طرح ہمیں لائبریریز ایڈ نہیں کرنی ہوتی ہیں جیسے یونٹی میں یونٹی انجن بارٹ یو آئے وغیرہ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ڈیریکٹس ہم اپنا جو مین مدہ ہے وہ بیان کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم ویریبل بنانا شروع کریں گے ویریبل دی پلیئر سب سے پہلے بنا لیتے ہیں تی پلیئر اور دی پلیئر کیا چیز ہے کیم آبجیکٹ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو کپی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم سیف ہو جائے اور پلیئر کے بعد ہم ایک اور ویریبل بناتے ہیں تی کار اس کے بعد ایک اور ویریبل بنا لیتے ہیں ایکسٹ ٹرگر اچھا جی ایکسٹ ٹرگر اور پھر ایک اور گیم آبجیکٹ بنا لیتے ہیں کار جو کہ کار کا کیمرہ ہے اور پھر ایک ویریبل اور بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم ٹرگ چیک اور اس کو کہتے ہیں یہ انٹیجر ہے ٹھیک ہے جیو سکریپ میں ویریبل اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتے ہیں public private ساتھ میں نہیں لکھنا پڑتا تو نیچے آ رہتے ہیں جی یہاں پہ اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ لکھتے ہیں فنکشن ٹھیک ہے جیو سکریپ میں فنکشن ایسے لکھا جاتا ہے فنکشن آن ٹھیکر انٹر یعنی جب ہم انٹر ہوں گے تو کیا فنکشن کار ہونے چاہیے اور آن ٹھیکر انٹر یہاں پہ ہم لکھیں گے چھوٹا اپنا لکھنا ہے اور پھر لکھیں گے کولائیڈر کولائیڈر آبجیکٹ ہے اور پھر کرلی پریس اور اس کے جب انٹر ہوگا تو کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں ٹریکر چیک ایکل ٹو ون ٹھیک ہے جب انٹر ہو تو یہ ون ہو جائے یعنی انیبل ہو جائے اور پھر اسی فنکشن کو کپی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آن ٹریکر اگزٹ کہ جب اگزٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل سا دو سیمپل سا فنکشن ہیں انٹر اور ایک سیٹ کے جسے ہمیں ٹرگر چیک ہمیں یہ نہیں ڈیسیبل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنا ایک مین فنکشن بناتے ہیں اور اپڈیٹ فنکشن ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں فنکشن اپڈیٹ اور اپڈیٹ فنکشن اسی طرح سے تقریبا لکھا جاتا ہے جیسے شریف میں ہے اور اس کے اندر اب ہم اف سٹیٹمنٹ use کریں گے اگر اف سٹیٹمنٹ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اف سٹیٹمنٹ لکھ کے آپ یہاں پہ اپنا مطابیان کریں گے ہم کہیں گے اگر ٹرگر چیپ ایکل ٹو ایکل ٹو ٹو ٹھیک ہے تو then what will happen تو اس سے پہلے کہ ہم یہ لکھیں کہ what will happen ہم ایک اور سٹیٹمنٹ اف کے اندر ایک اور اف لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم کہیں کہ اگر یہ کام ہو اور پھر یہ کام ہو ٹھیک ہے ہم لکھیں گے یہاں پہ input dot get button down اور button جو ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے action ٹھیک ہے تو کیا ہونا چاہیے اگر یہ button press ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ button set up کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پہ جائیں گے edit میں اور project setting اور input میں ٹھیک ہے جب بھی کوئی نئی کی آپ نے آیڈ کرنی ہوتی ہے جس پہ آپ نے پر 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 سائز کو بڑھا لینا ہوتا ہے مثلا نئی کی آیڈ کرنی ہے تو 33 کو 34 کر دیں گے آپ تو کیا ہوگا کہ نیچے ایک duplicate بن جائے گی last key جب duplicate بنے گی تو پھر اس کے نام کو آپ نے چینج کرتے نائے اور اس کا سکرپٹ کے لیے جو ہم نے لکھ نیم وہ ہے action اور positive button اس کا ہے ای آپ کوئی بٹن جوز کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن میں ای کر رہا ہوں آپ پہ کوئی کریں مجھے فالو کریں تو ای hope کے کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو یہ کام یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ car cam action جب ہو گا car cam dot set active true یعنی car cam جو ہے وہ enable ہو جائے گا اور the player جو ہمارا ہے وہ set active یہ ہو جائے کا false ٹھیک ہے کیونکہ player پھر false ہو جائے گا وہ نہیں کام کر سکی گا اور پھر ہم لکھیں گے exit trigger یعنی exit trigger کا object exit trigger dot set active true دیکھئے وہ true ہو جائے گا یعنی اب ہم car کے اندر ہیں تو پھر ہم exit trigger active ہو جائے گا پھر exit ہو سکتے ہیں سیمپل سی لوجک ہے تو اب ہم کہہ رکھتے ہیں کہ دو چیزیں اور enable کرنی ہم نے اور وہ کون سی ہیں جو ہم نے components disable کی تے car میں car controller car user control ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم enable کرنے کے لئے لکھتے ہیں the car کیونکہ ہم نے ویریابل بنایا ہو ہے دکار dot get component یعنی اس ویریابل میں اس کو ہم ادھر track drop کریں گے تو اس کا component اس نے fetch کرنا ہے component کا نام یہاں پہ لکھیں گے اور component کا نام ہے car controller dot enabled equal to true یعنی یہ true ہو جائے گا enable ٹھیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے گے car user control جو second ہمارا ہماری script تھی sorry یہاں script بھی ہے اس کو script بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور control کا single ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں car user control تو یہ جی ہماری script جو ہے وہ finish ہو چکی ہے enter trigger کی ٹھیک سیمپل سی script ہے سیم script جو ہے اس کو copy کر لیں اور ہم چلے جائیں کے exit trigger میں اس کو back space کرتے ہیں اور paste کر دیتے یں اس script کو اب exit trigger جو ہوگا وہ بھی same اس کے variables ہوں گے اور لیکن اس میں trigger check جو exit place ٹھیک ہے یہاں پہ نیا variable بناتے exit place جہاں سے وہ exit ہوگا ہمارا جو player ہے ٹھیک ہے تو game object اور پھر یہ اسی طرح سے رہے آن 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 سوری یہ ہم triggers والے جو ہیں ان دونوں کو ختم کرتے تھے ہمیں triggers even نہیں چاہیے update بھی ہمیں function چاہیے اپ ڈیلیٹ پہ if trigger check equal to equal to one کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اس سکریپٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی curly سکریپٹ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہاں آپ ٹھیک ہیں کر بھی سکریپٹ پوری ہیں تو اب ہم کیا کریں گے جی کہ if input dot get button down action car cam dot یہ exit script ہے ٹھیک ہے یہ ہم پہ اُلٹ ہو جائے گا اس کا فالس یہ پہ اس کا اُلٹ ہو یہ ہو جائے گی فالس کتنا دیکھیں سیمپل سا logic ہے تو یہ script انشاءاللہ آپ کو بڑے کام آئے گی یہ چھوٹی سی سکریپٹ میں نے سوچ سوچ کے یہ کی ہے کہ سیمپل سی سمجھ میں بھی آجائے اور advance کام ہو جائے ٹھیک تو بہت کام آئے گی انشاءاللہ آپ تو سکریپٹ بھی ہم نے لکھ دی جی تو لازٹ کام ایک اور کرنا ہے کہ ہم نے player کو position جو ہے نا وہ بھی define کرنی ہے کہ player کس چکہ پہ جو ہے وہ بائیر کی طرف نکلے گا ٹھیک ہے تو ہم کہیں کہ the player dot transform dot position equal to the exit place exit place ہم نے game object define کیا ہو گا dot transform dot position تو یہ ہو گیا جو ہمارا code اور hopefully کہ اس میں کوئی problem نہیں ہو گا let's check the code تو سب سے پہلے تو ہم ان کو clear کرتے ہیں پرانے جو ہیں errors اور play کرتے ہیں تو error rir compiler errors اور error کیا رائے جی کہ expressions in statement must only be executed for their side effects اوکے تو ٹھیک ہے اس کو solve کرتے ہیں یہ کیا problem ہے اس میں problem دیکھیں چھوٹی سی mistake ہے ہماری وہ یہ ہے کہ انٹر trigger میں یہ ہم نے trigger check equal to equal to لکھتی ہے اور اس کو صرف equal to ہی define کریں کریں سی شارپ اس میں mix کر رہا ہوں ہے لیکن ابھی ٹھیک ہوگا save hopefully کہ problem شاید چلا جائے ہاں i hope کہ چلا گیا تو let's play دیکھیں دیکھتے کہ error تو کوئی نہیں ہے اگر error نہیں ہے تو پھر ہم scripts کو آن کریں گے ٹھیک ہے جی تو error جو ہے جی وہ کچھ بھی نہیں آرہا car move نہیں کر رہی ٹھیک ہے that's good تو اب ہم کیا کرتے ہیں scripts کو use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم select کریں کے exit trigger یا enter trigger اور enter trigger پہ ہم script کو add کرتے ہیں ایسے اور پھر یہاں پہ ہم نے variables define کی تھے یہاں پہ ان variables کو add کریں گے player player کون سا تھا forward car car exit trigger وہ کون سا تھا جی وہ تھا یہ exit trigger car cam کون سا جی جی یہ ہے اور that 's it exit trigger پہ آجتے ہیں اور یہ script ادھر ڈالی اور پہلا کہ جی the player forward the car exit trigger آجتا ہے یہ والا car cam آجتا ہے یہ exit place اب exit place جو ہے جی وہ exit trigger ہی دے دی دی ہیں ٹھیک کیونکہ ادھر سی ہم ہمارا player تاکر نکل آئی ٹھیک ہے تو let's hope کہ بہتر ہو کام let's see play کرتے ہیں game جاتا ہے یہاں پہ trigger اٹر ہوا e press کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہاں ہو گیا ٹھیک تو trigger نہیں تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی کہ یہ کیا چلا گیا اور یہ پریس کیا تو پہر آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جی ٹی ای فنکشنلٹی جو ہے وہ اچیف کر لی بلکل چھوٹی سی سکرپٹ کے ساتھ آپ کو کافی کچھ سیکھرے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تھینک ویڈیو مچ اللہ حافظ